بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مریم نواز کیوں ویڈیو کے سچی ہونے کے باوجود عدالت سے اس کو سچا ثابت نہیں کر سکیں گی میں آپ کو آج بتاتا بھی ہوں اور میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی بتاؤں گا کہ پوسیبلی وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ عدالت سے سچی ثابت نہیں ہوگی ایون دو ویڈیو بالکل ٹھیک ہے ناظرین دو طریقے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایک تو یہ کہ موبائل فون سے ریکارڈ ہوئی ہے موبائل فون ریکارڈ کرنے والے کہ یا تو ہاتھ میں پڑا تھا یا فرنٹ پاکٹ پہ پڑا ہوا تھا لیفٹ یا رائٹ سائیڈ پہ اور ریکارڈنگ تو ہو گئی لیکن آواز جو ہے وہ اتنی کم یا اتنی ڈسٹورشن والی تھی کہ اس کو سمجھنا اور ایزا پروف میڈیا پہ لانا نہ ممکن ہو گیا تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا سیٹ اپ کیا کہ ایک آوڈیو الادہ بھی ریکارڈ کی گئی اور جو الادہ آوڈیو ریکارڈ کی گئی اس کو پھر جوڑا گیا ویڈیو کے ساتھ لیکن دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو سپائی پین وغیرہ ملتے ہیں جس سے آپ صرف ویڈیو بنا سکتے ہیں اس میں آواز ریکارڈ نہیں ہوتی اس کے ذریعے یہ ویڈیو بنی ہے اور آوڈیو جو ہے وہ الادہ ریکارڈ کی گئی ہے فون پہ یا کسی اور ڈیوائز پہ یہ دو صورتحال ہو سکتی ہیں اب میں پہلی صورتحال میں آپ کو بتاتا اور میں آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ پہلی صورتحال میں آپ کس طرح الادہ آوڈیو کو ویڈیو کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کیسے مو بھی سیم ٹائم ہلے گا اور آواز بھی وہی نکلے گی یہ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ آوڈیو آپ نے الادہ ریکارڈن کی ہوئی ہے ویڈیو اور آوڈیو ادھر الادہ ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ ناظرین اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو اور آوڈیو کو سیپریٹ کرتے ہیں جو ویڈیو کی اپنی آوڈیو ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جو سیپریٹ آوڈیو کی فائل ہوتی ہے اس کو لا کے جوڑتے ہیں وہ جوڑتے ایسے ہیں جس کے میں آپ کو یہ دیمنسٹریشن دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں ناظرین تو میں آپ کو اب یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ویڈیو فائل جو ہوتی ہے اس میں سے آوڈیو کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے ایک عام بندہ کیسے کر سکتا ہے میں کوئی ٹیکنیکل سٹف آپ کو نہیں بتانے لگا ایک عام فہم باتوں میں لائنوں کو لائنوں سے ملا کے کیسے ایک سیپریٹ جو ہوتی ہے آوڈیو فائل اس کو ویڈیو سے کیسے ملایا جاتا ہے کہ مو بھی سیم ٹائم ہلتا ہوا نظر آئے اور آواز بھی سیم ٹائم ہو یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سناتا ہوں مریم نواز کی پریس کانفرنس میں سے ہی یہ میں نے اس لئے ویڈیو لیا ہے کہ میں کوئی اور ویڈیو چلانا نہیں چاہتا تھا اور صرف مقصد ہے آپ کو بات سمجھانا اور اس بات کا ذکر وہ اثر کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور غیبی مدد کی انتظار میں بیٹھ گئے پھر یوں ہوا کہ غیبی مدد آئی آپ نے اب اتنی سی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ویڈیو اور آڈیو فائل جو ہے یہ آپ کو ہائیلائٹ ہوئی بھی نظر آرہی ہے اگر میں کئی اور کلک کروں تو یہ دیکھیں ختم ہو جاتا میں پھر اس پر کلک کروں تو یہ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اس سے آڈیو کو ڈیلیٹ کروں گا سیپریٹ کروں گا ویڈیو فائل سے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اور آڈیو اس کے ساتھ اٹیج کروں تو یہ میں نے الادہ کر دیا آپ دیکھیں اب یہ دو فائلیں بن گئی ہیں آڈیو اور ویڈیو سیپریٹ ہو گئی میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے رائٹ کلک کیا یہ دیکھیں سیپریٹ آڈیو ویڈیو یہ میں نے کیا یہ ادھر سے میں نے کر کے اب میں ایک اور آڈیو فائل لے کر آیا ہوں یہ یہ ایک اور آڈیو فائل ہے جو آپ یہ مثال لے لیں کہ میں نے شاید کسی اور ڈیوائس سے ریکارڈ کی ہے اب اگر میں اس آوڈیو فائل کو جو ویڈیو کی اپنی تھی سائٹ پہ کر دوں جیسے میں یہ کسی کو نہیں سنانا چاہتا تو اس آوڈیو فائل کو اگر میں ایسے رکھوں تو آپ دیکھنا ابھی کہ مریم نواز بولے گی کچھ اور زبان یعنی موں کچھ اور ہل رہا ہوگا اور آواز کچھ اور آئے گی پاکستان مسلمی دون نے بار بار عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا بار بار عدل کی زنجیر ہلائی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر مرتبہ فیصلہ ایک نئی سزا کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ایک موڑ ایسا آیا جب میاں سا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کی جو لپ سنکھ ہے وہ بالکل بھی سیم نہیں ہے حالانکہ یہ آوڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اور آپ یہ اگزامپل لیں کہ یہ کسی اور ڈیوائز سے ریکارڈ ہوئی ہے اب ان کو میچ کرنے کا کیا طریقہ ہے ناظرین اس کو میچ کرنے کا طریقہ ہے کہ جو ویڈیو کی اوریجنل آوڈیو ہے اس کو اور اس کو میں نے ملانا ہے وہ میں ملاؤں گا کیسے ناظرین میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ یہ لائن کے نیچے جو یہ ابریوی آپ کو جیسے نہیں ہوتی اسی جی کسی کی کی ہوتی ہے تو اس طرح کی اوپر نیچے لائنیں آتی ہیں ہم نے اس آوڈیو فائل کی جو اوپر ہے جو ویڈیو کے ساتھ سے آئی تھی اور اس آوڈیو فائل کی میچ کرنی ہے اگر ہم نے یہ لائنیں میچ کر لیں تو ویڈیو کے ساتھ یہ سنک میں آ جائے گی وہ میچ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیونکہ سیم ویڈیو فائل ہے اس لئے یہ تو خیر میچ کرنا مشکل نہیں ہوگا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے صرف کر رہا ہوں دیکھیں آپ یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے جہاں میرا کرسر ہل رہا ہے اوپر اور نیچے والی یہ پتلی لائن ہم نے برابر کر دی یہ بڑی آواز کی جو فریکوینسی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی فریکوینسی ادھر یہ ہے یہ برابر ہو گئے اب آپ جب اس کو دیکھیں گے انسنک تو یہ دونوں حالانکہ دو سیپرٹ فائلز ہیں اب آپ سنیں اب یہ دو ڈیفرنٹ آوڈیو فائلز یہ کٹھی ہیں پھر بھی آپ کو ایک ہی بندے کی آواز آ رہی ہے کیوں میں نے سنک برابر کر دیا یہ آپ کو یہاں بھی چھوٹی حالت میں بھی نظر آ رہی ہیں یہ جو گیپ ہے یہ جو میرا کرسر ہلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لائن میں ہے اگر میں ان کو اب تھوڑا سا ہلا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فائلیں تو یہ کٹھی پڑی ہوئی ہیں جیسے یہ گیپ اور یہ گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور یہ اب میں اس کو تھوڑا سا ہلا ہوں گا یہ یہ میں نے تھوڑا سا ہلا دیا اب آپ دیکھیں کہ نیچے گیپ ہے اور اوپر کی فائل میں نہیں اب یہ دونوں کی آواز بدل جائے آپ سنیں گے تو آپ کو دو ڈیفرنٹ آوازیں آئیں گے آپ دیکھیں دیکھا آپ نے کہ جب دو آوڈیو فائلز کو ماغے پیچھے کر دیتے ہیں اور وہ ان لائن نہیں ہوتی تو اس کو سنکھ میں لانا ناممکن ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں گا کہ اس کو دوبارہ سنکھ میں لاؤں گا اب جب یہ سنکھ میں آ گئی ہیں میں ایک دفعہ پھر چلا کے دیکھوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اب سنکھ ٹھیک کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا جو میں نے فائل سیپریٹ کی تھی ویڈیو سے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہ جو میں الادہ آوڈیو لے کے آیا تھا اس کو میں اس کے ساتھ چلاوں گا اب جیسے مریم نواز کے ہونٹ ہل رہے ہیں ویسی ہی آواز بھی نکل رہی ہے اب ایک نیکیڈ آئی سے دیکھنے والا بلکل نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ کیا خرابی ہوئی ہے کیا غلطی کی گئی ہے لیکن جب فرنسک ہوگا ناظرین تو پتا چلے گا کہ آوڈیو کی فریکونسی کوئی اور تھی وہ کئی اور سے جوڑی گئی ویڈیو کوئی اور تھی کیونکہ یہ جو ویڈیو کی اصل آوڈیو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو مریم نواز نے وہاں پیش کی ہے اور ناظرین دوسری صورت میں کہ اگر ویڈیو کے ساتھ آوڈیو تھی نہیں اور کسی سپائی پین وغیرہ سے یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے تو پھر بڑی ہی محنت سے سنک میں لائے گئے ہوں گے میری ذاتی رائے کے فون سے ریکارڈنگ ہوئی ہے اور دوسرے فون سے آوڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے پھر ان دونوں کو آپ اس میں جوڑا گیا جیسے میں نے آپ کو دیمنسٹریشن میں بھی دکھایا ہے اب یہ کیوں سچی ثابت نہیں ہو سکتی ویڈیو کیونکہ جو اوریجنل ویڈیو ہے وہ دینی پڑے گی اس میں آواز میں اتنی ڈسٹورشن ہے اور آواز اتنی خراب ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آسکتا جس کی وجہ سے پھر سیپریٹ آوڈیو جو تھی حالانکہ آواز وہ بھی خراب ہے وہ جوڑی گئی لیکن جب ایویڈنس کے لیے آپ کو دینا پڑے گا تو دونوں چیزیں ہلادہ ہلادہ دینی پڑے گی ویڈیو پوری فائل دینی پڑے گی ویڈیو اور ادھر جو خالی آوڈیو فائل ہے وہ دینی پڑے گی اب اس صورتوں میں ویڈیو کو تو آثنٹک ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا کیونکہ ویڈیو کے ساتھ جو آواز ہے وہ پتہ نہیں ہے جج صاحب کیا بول رہے ہیں جب آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ بیس کر سکتے ہیں کہ جج صاحب نے واقعی وہ سب کہا یا نہیں اور آوڈیو کیونکہ الادہ ہے صرف آوڈیو سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ جج صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں آپ سمجھ لیں میری بات کہ جو صرف آوڈیو فائل ہے جب اس کی الادہ فرنسک ہوگی تو یہ ثابت نہیں ہوگا اس سے آنا کہ اس میں بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہی ہے کہ آپ جج صاحب کے گھر گئے تھے جج صاحب آپ کے گھر آئے تھے یا کیا ہوا تھا یہ ثابت نہیں ہو سکتا پھر مری بنواز نے آج دو اور ویڈیوز شیئر کی اس میں ایک یہ ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ ایک گاڑی کو فالو کرتی ہے ایک گاڑی پھر دوسرا دکھایا گیا ہے کہ ناصر بڑھ کسی گھر میں داخل ہو رہا ہے اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی موقع تھا جب یہ ویڈیو بنی اور کیونکہ ویڈیو کے ساتھ جو آوڈیو فائل ہے اس میں سمجھ نہیں آتی بات کہ کیا ہوئی ہے تو کسی صورت اس کو کوٹ میں ایزا ایویڈنس پیش کرنا اور ثابت کرنا تقریباً نہ ممکن ہے یہ وجہ ہے کہ مری بنواز نے میڈیا کا رخ کیا ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ جو ہے یہ جو آوڈیو ویڈیو کا اتنا بڑا ڈراما کیا گیا وہ وہ نالائک بندہ تھا جو مری بنواز کے سوشل میڈیا سیل کا جس نے یہ ریکارڈنگز کی ہیں وہ اتنا نالائک نکلا کہ وہ لگتار ہلتا رہا اور اس نے سوچا نہیں کہ میرے ہلنے کی وجہ سے جو میں رائٹنگ کر رہا ہوں پیپر پر جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں مجھے اس کی وجہ سے ڈسٹورشن اور یہ آواز اور سب کچھ جو پیدا ہو رہا ہے آواز کلیر نہیں ہوگی اپنی طرف سے اس نے بڑا کرنامہ کیا درہا ہوا تھا ظاہرہ چور ہوتا ہے جو بندہ اب جج کو نہیں پتا اگر وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں جج کو پتا ہوتا تو ویڈیو میں تھوڑی زیادہ جج نظر آتا لیکن جج اتنا نظر نہیں آنا جس کا مطلب ہے کہ کم از کم جج کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ساتھ ملاو ہے ان کے یعنی یہ ایک لہذا ٹاپک ہے لیکن اس ریکارڈنگ کا جج کو نہیں پتا تھا جس وجہ سے ایسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے زیادہ تر ویڈیو میں جو ہے وہ ناصر بھٹ صاحب نظر آتے ہیں جج صاحب کو ہارڈلی دس منٹ کے لئے نظر آتے ہیں ایک آمن منٹ کی ویڈیو میں تو یہ ہے ناظرین وہ ساری کہ اس بندے کی نلائکی کی وجہ سے ویڈیو فائل میں آوڈیو جو آئی ہے وہ اچھی نہیں آئی اور جو سیپرٹ آوڈیو ڈالی ہے وہ بھی کیونکہ اتنی اچھی نہیں آئی لیکن ساتھ جوڑ کے کم از کم کچھ بات کسی حد تک سمجھ آ جاتی ہیں لیکن اس کو کسی دنیا کی کوٹ آف لاو میں آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ وجہ ہے کہ یہ کبھی بھی عدالت میں نہیں جائیں گے ہاں اگر سو موٹو ہو گیا تو کیس لٹکے گا کیا نہ کیا ہوگا اور باتیں نکلیں گے اس سے سیاسی مائلج لینے کی کوشش کی جائے گی اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ